بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ پیچھے پر گراؤنڈ آپ دیکھنے ساتھ سے پہلے یہ بھی سعودی ریبیا ہے سعودی ریبیا میں بھائی سرسبزہ بھی بہت ہے بات کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو کے متعلق جدہ میں یہ واقعہ پیش ہے یہاں پر شاید میں بھی آپ کو اس طرف ہی ہے اس طرف وہ ویڈیو چلا کر یعنی کہ اس کی ویڈیو میں نے ریکارڈنگ کی اچھا بلر کی ہوئی ہے یہ ویڈیو اس کے بھائی بلر کرنے کا پیچھے بھی ایک ریزن ہے آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کے اوپر ایسی پالیسیز لاغو ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی بھی پکچر یا ویڈیو سر عام بھائی دکھائی جائے اچھا وزارت داخلہ کی طرف سے سعودی ریب کی وزارت داخلیہ ہے ان کی طرف سے یہ بھائی یہ جو ویڈیو ہے یہ شائع کی گئی ہے یہ جدہ سلی کی ویڈیو ہے خاتون کا اس کے ساتھ کیا چکر تھا آپ بھائیوں کو کچھ تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہوتا ہے اکثر پاکستانی بنگلہ دیشی یا کوئی بھی میں نے دیکھا ہے مصری یمنی بھی میں نے دیکھے ہیں فلپینی لڑکی ہوگی یا انڈونیشن کے کہیں کوئی لڑکی ہوگی یا کوئی بنگلہ دیشی انڈین کے کوئی ایسی خاتون یہاں پر کام کرتی ہیں ان کے ساتھ شادی بھی کر لیتے ہیں میں نے ایسے دیکھے ہیں بہت سے بندے ان دونوں کا بھی مسئلہ پتہ نہیں کیا تھا آپس میں بھائی ان کا عاشق مشروع کے والا کچھ اکر تھا یا وہ بندے نے اس عورت کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ کی ہوئی تھی یا اس کا کوئی مال وغیرہ لوٹا تھا یا اسے کسی ایسے ویزے کے اوپر بلایا ہوا تھا جو ویزہ بولا کچھ اور تھا یہاں پر کچھ اور نکلا تو بات کے متعلق ابھی تک ڈٹیل تو نہیں بتائی گی ہے کہ اس بندے کو اس عورت نے یہ چاکو کیوں مارا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بلر ویڈیو کے اندر صاحب دکھائی دے رکھا ہوگا کہ وہ آدمی بھائی زمین کے اوپر گرا ہوا ہے خون اس کا نکلا ہوا ہے اور یہ خاتون بقاعدہ کھڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں اپنا کیمرے کے طرف اپنا جو اس کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ کیمرے کے طرف کر کے بتا بھی رکھی ہے اپنا نام وغیرہ بھی بتا رکھی ہے یہ میرا نام ہے میں نے اس کو مارا ہے تو وہ سرے ہم بول رہی ہے ابھی ذات داخلے کی طرف سے یہ ویڈیو سے نشر کر دی کہ یہ ہے لیکن اس خاتون کو گرفتر کیے جائے گا اس کے بعد ہی ڈیٹیل کے مطلق بتایا جائے گا کہ اس نے اس بندے کو بھائی یہ چاکو کیوں مارا تھا